آج سے 18 سال قبل پنجاب یونیورسٹی کے ایک طالبہ وجیہ اروج نے یونیورسٹی پر ایک بہت دلچسپ کیس کیا انہیں ایک پرچے میں غیر حاضر قرار دیا گیا تھا جبکہ وہ اس دن پرچہ دے کر آئی تھی یہ صاف صاف ایک کلرک کی غلطی تھی وجیہ اپنے والد کے ہمراہ دیپارٹمنٹ پہنچی تاکہ معاملہ حل کر سکیں وہاں موجود ایک کلرک نے ان کے والد سے کہا آپ کو کیا پتہ آپ کی بیٹی پیپر کے بہانے کہاں جاتی ہے یہ جملہ وجیہ پر پہاڑ بن کر گرا وہ کبھی کلرک کی شکل دیکھتی ہیں تو کبھی اپنے والد کی انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کریں وہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے چور بن گئی وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ بھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئی تھی کیا ہی اچھا ہوتا کہ کلرک صرف اپنے کام سے کام رکھتا وجیہ کے بارے میں اپنی رائے دینے کی بجائے وہ حاضری ریجسٹر چیک کرتا یا اس ان کے پرچہ میں ان کا پرچہ ڈھونڈتا لیکن اس نے اپنے کام کی بجائے وجیہ کے بارے میں رائے دینا زیادہ ضروری سمجھا یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ جملہ وجیہ کی زندگی کس قدر متاثر کر سکتا ہے وجیہ نے یونیورسٹی پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا اس کیس میں ان کا ساتھ ان کے والد نے دیا کیس درج ہونے کے چار ماہ بعد یونیورسٹی نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے عدالت میں ان کا حل شدہ پرچہ پیش کر دیا لیکن معاملہ اب ایک ڈگری سے کہیں بڑھ کر تھا وجیہ نے یونیورسٹی سے اپنے کردار پر لگے دھبے کا جواب مانگا یہ قانونی جنگ سترہ سال چلتی رہی گزشتہ سال عدالت نے وجیہ کے حق میں فیصلہ سنایا اور یونیورسٹی کو آٹھ لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا وجیہ نے اس ایک جملے کا بھار سترہ سال تک اٹھایا وہ تو جیدار تھی معاملہ عدالت تک لے گئی ہر لڑکی ایسا نہیں کر سکتی خاندان کی عزت ان کے بڑھتے قدم تھام لیتی ہے ورنہ یقین مانے ہم میں سے ہر کوئی عدالت کے چکر کارتا پھرے اور اپنے مو سے کسی لڑکی کے بارے میں نکلے ایک ایک جملے کی وضاحت دیتا پھرے وجیہ کے والدائیں نے ان کی ڈگری مکمل ہوتے ہی ان کی شادی کر دی بند نہ ہو جائیں وجیہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے انہیں وہ سب نہیں کرنے دیا گیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے لیکن ان کے دل میں کچھ نہ کر پانے کی کسک بھی موجود ہے